ایر لینگ تقریباً 90 ملین شیئرز کو آفر کر رہا ہے اور یہ آئی پیو پاکستان کا سب سے بڑا آئی پیو ہونے جا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جو بیس پرائیس پر 65 روپیز کے حساب سے اراؤنڈ 5.85 بلین روپیز بنتا ہے یہ اتنی خطیر رقم مارکٹ سے اور آئی پیو میں جانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں اور اس کو ورکنگ کیپیٹل کے طور پر زیادہ سے زیادہ موبائل لوگوں کے پاکستان کے ہر کونے میں پہنچا سکیں ہمارا ہمیشہ سے ائر لنک کا ایک ویژن تھا کہ ائر لنک شوڑ بھی دہ بگسٹ دسٹریبیوٹر اور لاجسٹ دسٹریبیوٹر ہوا ہے دسٹریبیوٹر بننا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک کی ترقیبیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اہم رول ادا کریں پاکستان میں جب گورمنٹ آف پاکستان نے ویژن دے دیا میڈ ان پاکستان کا تو میڈ ان پاکستان کا سب سے ایمپورٹنٹ ویژن میں سب سے اہم چیز موبائل انڈسٹری تھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز بہت آگے چلے گے تو وائی ناٹ پاکستان پاکستان کیوں پیچھے رہے جب ہم نے جہاز بنا لی ہے ہر چیز بنا لی ہے تو ہم موبائل میں کیوں پیچھے رہے تو یہ اس ویژن کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا وہ یہ لیا کہ موبائل کے اوپر ڈیوٹی سٹرکچر زیرو کر دے لوکل منیفیکچرنگ پہ اب اگر یہ چیزیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے گورمنٹ بھی بڑی ریسیپٹیو ہے اور گورمنٹ بڑی کین ہے کہ تیکنالوجی کو پھلایا جائے ملک کے ہر کونے میں یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے آئی پیو کا پلان بنایا اور یہ سوچا کہ ہم اس ملک کے اندر اس آئی پیو کے ساتھ تیکنالوجی کو پھلانے کے لیے سب سے اہم قدم یہ ہے کہ ہم منیفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ کریں منیفیکچرنگ میں سب سے بڑا رول ورکنگ کپٹل کا ہوتا ہے منیفیکچرنگ اسیمبلی لائن کے اوپر اتنا ورکنگ کپٹل نہیں چاہیے اس کی اوپر سب سے بڑا رول پرادکٹ خریدنے کا ہوتا ہے موبائل کا خریدنے کا ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑی انویسمنٹ ورکنگ کپٹل انٹرمز آف موبائل خریدنا پلس ان کو بیچنا کیسے آپ نے ان کو بیچنے کے لیے آپ کو ریٹیل سٹورز چاہیے ایک نیا یوزر ایکسپیرینس چاہیے ہم نے اگلے پانچ سال میں ڈیٹھ سو ریٹیل سٹور بنانے ہیں جو ایر لنگ کے اپنے فلیکشپ سٹورز ہوئیں گے اور ان کے برینڈز کے کلائبوریشن کے ساتھ ہوئیں گے میرے سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے آئی پیو تو کر رہے ہیں آپ نے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیوں بنایا آپ میں اس کو what do you mean by شریعہ آئی پیو تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو انہوں نے بھی ہمیشہ ہمیں شریعی اصولوں پر زنگی گزارنے کی تلقین کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاروبار میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس آئی پیو کو شریعہ کمپلائنٹ بنایا میں انویسٹرز کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شاکنی ایر لنک کمیونکیشن اس ملک کا سب سے بڑا دسٹیبیوشن ہاؤس ہے اور ایر لنک ٹیکنالوجی میں اس نے بہت رول ادا کیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بڑی ڈیسنٹ پیس پر گروت کریں گے مگر انویسٹرز کو میں پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ دھیان سے پروسپیکٹس پڑھیں اس کی ہر کلوز کو اتیاط سے پڑھیں اور اپنا انفارم ڈیسیئن کریں